موسیقی سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ سے متعلق سننی اتحاد کاؤنسل کی درخواست کی سماس جاری سیڈ ڈیسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تیرہ رکنی پھل کورٹ کیس کی سماس کر رہا ہے گلگت پلدستان کے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ عوام دوست ہوگا بجٹ عوامی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے بجٹ میں تعلیم، صحت، زرات اور آئیٹی کے شوباجات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے گلگت پلدستان کی تاریخ میں پہلی بار صحافیوں کے انڈوگمنٹ فنڈ کی مد میں دس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں صوبائی حکومت کو عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے وزیر اعلیٰ گلگت پلدستان کا بینہ اجلاس سے خطا فیزکس کا بنیادی مقصد مختلف شعبوں میں نئی اجازات کرنا ہے اککسویں صدی کے چیلنجز سے نبر دسمہ ہونے کے لیے ہمیں سائسی ترفی میں نئے رجحانات سے استفادہ کرنا ہوگا ٹیکنالوجی کے ساتھ افرادی قوت کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے ہمارے نوجوان ہونر کے ساتھ بے بہات صلاحیتوں کے مالک ہیں ان کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب پاکستان مادنی وسائل سے مالا مال اس آئی افسی کی بدولت مادنی زخائر کے کئی منصوبوں پر پیش رفت پنک سالٹ کے لیے دو سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری رکڑک منصوبے پر سعودی عرب اور پاکستان کے مابین باہمی شراکتداری کے منصوبوں پر دستخط حکومتی اور اسکری اداروں کی مخلص کابشوں سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آخواس ہوگا گرین پاکستان انیشیویٹیو کے تحت بلوچستان کی سٹینکرو ایکر زمین قابل کاشٹ بنا دی گئی پاک فوج نے پسنی اور گوادر میں پوگرام پر عمل درامت شروع کر دیا پسنی شادی کور میں پانچ سو ایکر زمین آباد مقامی آبادی اور کسان اس پوگرام سے انتہائی خوش پاک فوج حکومت پاکستان سے اتھارے تشکر سفارتکار خاتین کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے ہماری پوری تاریخ میں پاکستانی خاتین نے سفارتکاری کے میدان میں زبردست خدمات سر انجام دی بیگم رانہ لیاقت علی خان میڈم شاہستہ اکرام اللہ محترمہ بنظیر بھٹو اور بہت سی دیگر خاتین نے رکاوٹیں توڑ کر سینکڑوں خاتین سفارتکاروں کے لیے راہیں متعین کی نائک وزیر یاسم محمد اسحاکڈار کا ٹوٹ نہتے پلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری غزہ اور رفا میں اسرائیلی فاظ کی صفاکانہ کا روائیاں وزید چنتالیس افراد شہید ایک سو اکی سخمی اقوام متحدہ کے امدادی دارے انروہ کے ہیڈ کووٹرز پر ایک بار پھر حملہ چار افراد جان کی باسی ہار گئے کولمبیا نے سیونی فاظ کے مظالم کے خلاف اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے اسرائیل میں ملک گیر احتجاجی مظاہرے تلاویب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑی ریالی مظاہرین کا غزہ میں جنگ مندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ مظاہرین نے آگ لگا کر کئی سڑکیں بلوک کر دی اسرائیلی پولس اور مظاہرین کے درمیان جھڑکوں میں بیسیوں افراد زخمی متعدد مظاہرین کو گرفتار کر دیا گیا مودی کا گودی میڈیا بری طرح سے ناکام بھارتی میڈیا نے عام انتخابات میں پولنگ شروع ہونے سے قبل ہی مودی کو فاتح کرا دیا تھا تمام اوچھے ہتھکنڈے آسمانے کے باوجود بھی گودی میڈیا پی جے پی کو لوگ طبع میں اکثریت نازلوا سکا ہار کا سامنا کرنے کے بعد مودی حکومت نے اب سوشل میڈیا کو اپنی گرفت میں لینے کی ساتھ سے شروع کر دی عالمی سطح پر مودی کا ہندو طبع نظریہ بری طرح مسترد سیکلور بھارت کا نظریہ شک و شبہات کی نظر سے دیکھا جانے لگا غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کے حالی آواقعات نے بیندل اقوامی برادری کی آنکھیں کھول دیں عام انتخابات میں عوام نے بھی مودی کے ہندو طبع ایجنڈے کو رد کر دیا مودی کو ماننا پڑے گا کہ بیندل اقوامی سطح پر اس کی قیادت کا بیانیاں بدل چکا ہے بھارتی تجیہ کا شہدائے پاکستان کو سلام شہداء کی قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعلے رہ ہیں لانسنائی قصد محمود نے تیرہ جون دوہزار بیس کو سیاچن کے مقام پر دفاع وطن میں جامع شہادت نوش کیا لانسنائی قصد محمود کی وطن کی خاطر قربانی پر فخر ہے اہل خانہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوشک رہے گا پنجاب اور بلوچستان میں آئندہ ہفتے سے مونسون کا آخراز متوقع معمول سے پینتیس بیسد زائد بارشوں کا امکان الارڈ جاری آئی سی سی ٹی چونٹی والڈ کپ جنوبی افریقہ کی سیمی فائنل میں رسائی نورٹ ساؤنڈ میں جنوبی افریقہ نے ویس انڈیز کو دیل چسپ مقابلے کے بعد تین وکٹوں سے ہرا دیا ویس انڈیز نے دیس اوورز میں آٹھ وکٹوں پر ایک سو پیم تیس رنز بنائے دیل میتھڈ کے تحر جنوبی افریقہ کو ستر اوورز میں ایک سو تیس رنز اور چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس کوالیٹری ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی اصولی منظوری ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کارکردگی فٹنس اور میرٹ پر کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شمولیے کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھلنا ہوگی کھلاڑیوں کو اندخواب دیا جائے گا جیئرمن پی سی بی محسن نقوی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن بارہ وجہ کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عزمان چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین نیوز ایڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل کا آقاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ صدر آصف علی زرداری آج سکھر کا دورہ کریں گے صدر مملکت دورے کے دوران سندھ میں سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر گزشتہ ماہ ہونے والے اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسین درسہ نقبی اور وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کے علاوہ سینئر وفاقی اور صوبائی حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عالی حکام بیش شرکت کریں گے اسلامباد میں نیشنل سینٹر آف فزیکس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسین اقبال نے کہا کہ فزیکس کا بنیادی مقصد مختلف شعبوں میں نئی ایجادات ہے سائنس کی بدولت دنیا نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن ایشیا میں عالی کارکردگی کا حامل ادارہ ہے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے خیادت کا تسلسل اس کی کارکردگی کا سبب ہے انہوں نے کہا کہ ملک طبی اور توانائی کے شعبوں میں بھی پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کا اہم کردار ہے ملکی ترقی میں اس ادارے کا کردار لائق پر تحسین ہے احسن اقبال نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سائنسی ترقی میں نئے روح جانات سے استفادہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ سے متعلق سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست کی سماعت جاری ہے چیف جیسس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ کیس کی سماعت کر رہا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے دلائل جاری ہیں بولٹن میں یہاں پر خبر آپ کو دیں گے گلگت پلتستان سے آئندہ مالی سال کے لیے گلگت پلتستان کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے گورنر سید مہدی شاہ نے گلگت پلتستان اس امریکہ بجٹ اجلاس آج سے پہر تین بجے طلب کیا ہے اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل آئندہ مالی سال کے لیے گلگت پلتستان کا بجٹ پیش کریں گے وزیر اعلیٰ گلبر خان نے کہا ہے کہ گلگت پلتستان کا بجٹ عوام دوست ہوگا جو عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترطیب دیا گیا ہے صوبائی کابینہ کے ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم صحت زرات اور آئیٹی کے شعبہ جات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گلگت پلتستان کی تاریخ میں پہلی بار صحافیوں کے انڈاؤمنٹ فنڈ کی مد میں دس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گلگت پلتستان میں پانی بجٹی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے سردیوں سے قبل 32.5 میگا بارٹ بجٹی سسٹم میں شامل کی جائے گی اس موقع پر سیکیٹری خزانہ نے نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی قومی اسمبلی کے اجلاعات سے ڈپٹی سپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہو رہا ہے ایوان میں بجٹ پر بحث جاری ہے مزید ڈیٹیلز کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسمبلی میں موجود اپنی نمائندہ صدف افضل سے جی صدف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کل بھی مختلف ارقین پارلیمنٹ نے بجٹ پر بحث میں حصہ لیا آج کون کون سے ارکان جو ہیں وہ بجٹ پر بحث مکمل کر چکے ہیں تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کی جائے گا جی عزمہ قومی اسمبلی کا اجلاعات سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں سکت جاری ہے اور آج بھی بجٹ پر بحث کا جو ہے وہ پانچفہ دن ہے سب سے پہلے شاہدہ رحمانی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے جو رویہ ایوان میں استیار کیا جارہا ہے اور جو نازیبہ زبان استعمال کی جاتی ہے مضمت کی غزہ میں ہونے والے ظلم و بربریت کی بھی انہوں نے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بجٹ پر بحث کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہارت میں رہنے والے اور دہاری دار جو مزدور ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا نوجوانوں کو تعلیم یافتہ اور ہنرمت بنانے کے لیے انہوں نے اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد میر غلام علی تارپر اور ایمین اے جو چودری بلال اجاز ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے پر انہوں نے زور دیا اس کے بعد محمد اقبال خان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زراد ملک کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تو زراد کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی اس کے علاوہ ریل سٹیٹ سیکٹر کو بھی ریوائیف کرنا ہوگا اور انہوں نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و امان کے صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی اور اپوزیشن کے روئیوں پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غیر سنجیدہ روئیہ اپنانے سے گریف کیا جانا چاہیے اس کے بعد عصد کیسر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس وقت مسلم لیگ نون کے شیخ حافتہ احمد جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور بجٹ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بات کی جا رہی ہے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر قومی اسمبلی میں بحث کا سلسلہ جاری ہے ہماری نمائندہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی صدف افضل آپ کا بہت شکریہ بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی جس کی بدولت پاکستان کے مادنی زخائر کو بروے کار لاکر ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے ریکڑک منصوبے پر کئی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی ہے جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین باہمی شراکتداری کے منصوبوں پر دستخط بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں تیز معاشی ترقی کے لیے مادنیات کے شعبے میں الہدہ دوین کا قیام عمل میں لائے گیا ہے بیرک گولڈ اور ہندر فانڈیشن کے مابین شراکتداری اس بات کی آکاس ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے کانکنی کے شعبے سے متعلق کانکنی فنڈ کی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے تحت پاکستان اور کوئیت کی شراکتداری سے ایک ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی مادنی زخائر کی دریافت کے لیے جی آئی ایس ٹکنالوجی کا استعمال عمل میں لائے جا رہا ہے جبکہ پنگ سالٹ کے لیے دو سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے مائنز اینڈ منرلز کمپنی کے قیام سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکنے میں مدد ملے کی گرین پاکستان انیشیئیٹیو کے تحت بلوچستان کی سینکروں اکڑ زمین قابل کاشت بنا دی گئی پاک فوج نے گرین پاکستان انیشیئیٹیو کے تحت پسنی گوادر میں پوگیم شروع کیا گرین پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح پسنی شادی کور پر بھی پوگیم کے تحت پان سو اکڑ زمین کی لیولنگ کر کے آباد کیا جا چکا ہے پاک فوج کی جانب سے پسماندہ علاقے میں اس طرح کے اقتامات کیا جا رہے ہیں تاکہ یہاں کے ذمہ داروں کی زندگیاں بہتر سے بہتر بنائی جا سکے مقامی آبادی اور کسان اس پوگیم سے انتہائی خوش ہیں یہاں پر موجود سینکروں اکڑ زمینیں بنجر پڑی تھی جو اب کاشت کے قابل ہو چکی ہیں سفارتکار خواتین کا عالم دن آج منائے جا رہا ہے دن منانے کا مقصد خواتین کی سفارتی کوششوں میں اہم کردار کو سرہنا ہے خواتین نے ہمیشہ امن ترقی اور انسانی حقوق کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا خواتین اور لڑکیاں دنیا کی آبادی اور صلاحیتوں کا نسٹ ہیں آج کے دن اس عظم کا اظہار کرنا ہوگا کہ خواتین سفارتکاروں کو مناسب تربیت اور سفارتکاری میں ان کے کردار کو فروغ دینا ہوگا نائب وزیراعاصم اس حق دار کہتے ہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں پاکستانی خواتین نے سفارتکاری کے میدان میں شاندار خدمات انجام دی ہیں بیگم رانا لیاقت علی خان شاہستہ اکرام اللہ محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر خواتین نے رکاوٹوں کو توڑ کر خواتین سفارتکاروں کے لیے راہیں متاین کی جو بین الاقوامی سطح پر عزت و وقار کے ساتھ پاکستان کی نمائنگی کرتی رہی انہوں نے کہا کہ سفارتکاری میں خواتین کے لیے اس بین الاقوامی دن کے موقع پر میں ان کو شابہ شریتا ہوں اور ان کی خدمات اور شراکت کے لیے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین اسٹرائیل کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے سہہونی فورسز غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ امدادی کاغنان شمالی غزہ میں ملبے تلے دبی لاشوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینی وزارت سیحت کی یہ رپورٹ کے مطابق غزہ اور رفع میں اسٹرائیلی پانچ کی صفاکانہ کاروائیوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید 47 افراد شہید اور 121 زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک 37598 فلسطینی شہید اور 8632 زخمی ہو چکے ہیں غزہ شہر کے سابرہ محلے نصیرات اور بریج الجوہر میں سہہونی فورج نے متعدد حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 18 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروہ کے ہیڈکورٹر پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے جس میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے ادھر اسرائیلی فورسس مخبوضہ مغربی کنارے میں لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں مخبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورج کی شہاپہ مار کاروائیاں جاری ہیں جس میں مزید 40 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیلی فورسس نے جنوب مغربی گاؤں میں بلدوزر سے فلسطینیوں کے متعدد مکانات مصبان کر دیئے اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اوچہ کے مطابق اسرائیلی فورسس نے یکم جنوری سے دس جون کے درمیان مخبوضہ مغربی کنارے میں پلسطینیوں کی زیر ملکیت پانچ سو پیسٹھ امارتوں کو مصبار کیا جس میں سے ایک ہزار چونتیس افراد بے گھر ہو گئے کولمبیا نے غزہ میں سہونی فوج کے مسالم کے خلاف اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیا ہیں اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہریں جاری ہیں دارالحکومت تلپیب سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں مظاہرین نے وزیر آزم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف ریلی نکالی جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور اسے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد کی سب سے بڑی ریلی قرار دیا جا رہا ہے احتجاج میں مظاہرین نے جنگ بند کرو کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے انہوں نے نیتن یاہو کو اسرائیل کا بدترین وزیر آزم قرار دیتے ہوئے مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی کیا تلویب میں سیکرو افراد نے آگ لگا کر کئی سڑکیں بلوک کر دی جبکہ پولس اور مظاہرین کے درمیان جھڑ پہ بھی ہوئی اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا روس کے علاقے داغستان میں مصطلح افراد کے عیسائی اور یہودی عبادتگاہوں پر حملے میں کم از کم پندرہ افراد حلاق ہو گئے ہیں نامعلوم مصطلح افراد نے داغستان کے سب سے بڑے شہر ماجکلا اور ساحلی شہر دربند میں بیعق وقت دو گرشہ گھروں اور یہودیوں کی ایک عبادتگاہ پر حملے کیے مصطلح افراد نے گرشہ گھروں اور یہودی عبادتگاہ کو آگ لگانے کے علاوہ پولس چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کی جس سے پندرہ پولس اہلکار اور ایک بادری حلاق اور تیرہ اہلکار سخمی ہو گئے روس کے میڈیا کے مطابق پولس کی جوابی کاروائی میں دو حملہ ور حلاق ہو گئے پیرس میں سکھ برادری نے بھارت کے خلاف احتجاجی مساہرہ کیا جس میں جمہو کشمی دیموکراتک فورم فرانس نے بھی شرکت کی کشمی میڈیا سیویس کے مطابق اس موقع پر مظاہرین نے بھارت اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں اقلیتوں پر ڈھائش آنے والے مظالم کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کس ایک برادری بھارت کے مقروض چہرے کو دنیا کے سامنے بینقاب کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ گولڈن ٹیمپل سکھوں کا مقدس ترین مقام ہے مظاہرین کا ایک کہنا تھا کہ دو جون انیس سو چورانسی کو امرت سر میں سکھوں کی مقدس ترین عبادتگاہ کے خلاف کیے گئے فوجی آپریشن میں ہزاروں سکھوں کو معورہ عدالت قتل کیا گیا لیکن نہ تو انکوائری کی گئی اور نہ ہی متاثرین کو انصاف پر اہم کیا گیا حالی انتخابات میں موڈی کی جماعت بی جے پی پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسے دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی تشکیل پر مجبور ہونا پڑا موڈی کا وزیراعظم بننا ایک متنازعہ اور دہشت گردانہ ماضی کی اکاسی کرتا ہے دو ہزار دو کے گجرات فسادات دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے جس کے بعد سے موڈی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا بھارت کی جانب سے غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کے حال یا واقعات نے بین الاقوامی برازری کے آنکھیں کھول دی ہیں آسٹریلیوی انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا کہ موڈی سرکار آسٹریلیہ سمیت بینون ملک میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے مخالفین کے خاتمے میں براہ راس ملوث ہے ان حالات میں چینی وزیراعظم کا آسٹریلیوی دورہ موڈی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آسٹریلیہ، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور مرشق عبستہ کے ممالک تھے بھارتی انتخابات کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے بھارتی عوام نے بھی موڈی کا فیشنس چہرہ اور ہندوطوہ نظریہ انتخابات کے نتائج کے بعد مسترد کیا بھارت کے عام انتخابات میں میڈیا بھی موڈی کو اکسیریہ دلوان میں بری تہانہ کام رہا عام انتخابات کے نتائج پر جہاں موڈی سرکار جگہ سائی کا سامنا کر رہی ہے وہی دوسری جانب کوڈی میڈیا بھی شدید حیرت اور شرمساری کا شکار ہے موڈی کے دس سالہ دور اقتدار میں بھارتی الیکٹرونک میڈیا نے موڈی کے سب سے زیادہ جارہانہ ہر کارے کا کردار ادا کیا میڈیا نے انتخابات کو محض رسمی کاربائی قرار دیتے ہوئے پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی موڈی کو فاتح قرار دیا تھا بابری مسجد کے مقدس مقام پر رام مندر کی تعمیر کو بھی میڈیا نے موڈی کی جیت قرار دیا اور کئی دن تک مسلسل تمام پروگراموں کو روک کر محض رام مندر کی افتتاحی تقریب کی تشہیر کی کسانوں کی احتجاج کے دوران منگھرت پروپاگینڈا کر کے موڈی کی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش بھی ہوئی بھارت میں غربت بیروزگاری اور نسلی فسادات سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے موڈی کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندنے میں ایڑی چھوٹی کا زور لگایا گیا موڈی کے مسلمان مخالف بیانیے کو طول دینے میں بھی بھارتی الیکٹرونک میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا تمام اوچھے ہتکنڈے آزمانے کے باوجود بھی میڈیا موڈی کو لوگ سبھا میں اکثریت نہ دلوا سکا مزید خبر میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں ظلہ بارہ مولا میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو محاستے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا فوجی آپریشن ہفتے کے روز شروع کیا گیا تھا جو آخری اطلاعات تک جاری تھا بیواؤں کے عالمی دن پر کی ایم ایس کی جانب سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری خاتین، بھارتی فوجیوں، پولس اور بدنامے زمانہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہیں بھارتی ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے جنوری 1989 سے لے کر اب تک 22,976 خواتین بیواؤ ہو چکی ہیں جبکہ تقریباً 2500 خواتین دورانے حراست شہروں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے نیم بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوری 2001 سے لے کر اب تک بھارتی فوج نے 684 خواتین کو شہید کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے اپنے ایک پیغام میں سکھ برادری کو گروہ ہر گوبن سنگھ کے یوم پیدائش پر مبارک پا دی ہے انہوں نے کہا کہ سکھ برادری نے ہمیشہ خطم انسانیت، مذہبی، ہمانگی، امن اور بھائی چارے کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت تشکیل دیئے گئے ایک ٹرائبونل نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن مسرط علم برٹ کی زیر قیادت موسم لیگ جمہ کشمیر اور جمہ کشمیر تحریک حریت پر آئیت کی گئی پانچ سال کی پابندی کے فیصلے کی توصیح کر دی ہے پھارتی حکومت نے گزشتہ پانچ سال میں مقبوضہ جمہ کشمیر میں دس آزادی پسند تنظیموں پر پابندی آئیت کی ہے کل جماعتی کانفرنس کی آزاد جمہ کشمیر شاہ کے کنوینر خلام محمد صفی نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کا منصفانہ اور فوری حل علاقائی اور عالمی امن کے لیے ناکوزیر ہے اور مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے آئے ہوئے سکھیاتیوں نے بابا گرو نانک کی جائے امپیدائش گردوارہ جنمستان ننکانا صاحب میں اپنی مصبی رسومات ادا کی سکھیاتیوں نے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ننکانا صاحب سے ہمارے نمائندے جعوید احمد مابیا مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے بھارتی سکھیاتیوں نے گرو دوارہ جنمستان میں اپنے روحانی پیش ہوا بابا گرو نانک کی جائے امپیدائش گردوارہ مصبی رسومات ادا کی اور پاکستان کی ترقیوں گوشالی کے لیے ایک سوسی دعا کی میرے نائن سرس دے رہے ہیں ننکانا بکھانو ننکانا بکھانو جو بڑی خوشی ہوئی لوگ محبت وہ کر دیا بہت اچھا لگا راستے بھی ساٹھی بڑی سیوہ کی بہت دنوں تو تمہنے سے بھی پاکستان دیکھتی آئی ہے جی کہ اپنا وطن کیسا ہے آپ کی اتنا اچھا لگتا ہے نا جی اتنی سیوہ ہوئی ہے مطلب بیان نہیں کر سکتے جی جندہ بات پاکستان یہاں پر ہمارا بہت سواگت ہوا ہے اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا ہے حکومتے پاکستان کی ہدایت پر سکیاتوں کے لیے بہتی انظامات کرنے کے احساسات انہیں گنمی سے بچانے کے لیے ارام دے ایسی بسوں اور تمام گردواروں میں میٹھے اور ٹھنڈے مشروع بات کا بھی انظام کیا گیا ہے جس پر سکیاتری بہت زیادہ خوش ہیں ٹرانسپورٹ کا ان کے لنگر کا ان کی رہش کا جو انتظام کیا ہے انشاءاللہ ہم ان کی ہر طرح سے ہر طرح سے خیال لکھیں گے چوبیس گھنٹے ان کے لیے تمام سولیات جو ہے وہ مجسر کریں گے سکیاتی گردوارہ جنوہ سانس میں مختلف گردواروں کی یاترہ اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے جن کے سکیوٹی کے بھی بہتی انظامات کیے گئے ہیں ننکانہ صاحب میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد سکیاتی گردوارہ دربار صاحب کا تارپور چلے جائیں گے جاوید امن معاویہ پیدیوی نیوز ننکانہ صاحب شہدائی پاکستان کو سلام وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدائی کو پوری قوم خراجی اقویدت پیش کرتی ہے لانس نائک اسد محمود شہید اندہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے تیرہ جون دوہزر بیس کو سیاچن میں جام شہادت نوش کیا ان کا تعلق ٹیکٹلا سے ہے جنہوں نے سوگواران میں والدہ بھائی اور بیوہ چھوڑے ہیں شہید کے الوہیکین نے اپنے احساسات اور جذبات کا احساسات کے ٹیوے کہا کہ لانس نائک اسد محمود شہید کی شہادت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشرے لے راہ ہے بہت ہی اچھا تھا تو بڑا ہوگی بہت ہی اچھا تھا تین سال تو بہت مشکل کے ذہرے ہیں اس کی عزت اب نے آئی ہے تو پھر تھوڑا سا حسنہ ہوگی جس تین بھی فون کرتا تھا اس کی یہ یاد ہے کہ اس تین بھی وہ ہو جاتا تھا بچوں کی طرح رہتا تھا پھر میں کامی کو کارکار کے اس کو پھر چیدی کہ اس کو کیا ہوگا ہے تو وہ کہتا ہے ان کی کچھ نہیں ہوا چاہا ہے ویسی ہی رو رہا ہے بس یہ یاد آتی ہے اور کچھ نہیں ہوا تھا اس ہی دن بھی کول کی ہے بھارا ایک وجہ تک رات کار کرتا رہا ہے اسے بعد پھر اس صبح کی وقت اس نے نہیں کوئی پیچھا نبات ہوئی چھوڑا کار کی قطوے ہی ہوں بہت اچھا ہے کسی آرکی ماں کو اللہ پاک صبر ہی دے یہ مشکلات دنیا کی ہیں یہ تو کسی کام کے نہیں اللہ پاک آخرت اچھی کرے وہ خود محسوس کرتی ہوں کمی پوری ارتیف کی ہم سب بھائیوں میں وہ بہت زیادہ نظافت کا تھا اور بہت زیادہ نظیف تھا یعنی اس کی پہچان ہی ایک الگ ہوتی تھی ہمیں جو والدین لا کے دیں والدہ صاحبا لا کے دیں ہم اس میں کوئی چونچرانے ہی کرتے تھے وہ لے آتا تھا وہ خود اپنی پسند سے جاتا تھا وہ لے کے پھر وہ آتا تھا ایزے برادر اس کی بہت اچھی خوبیاں تھیں کئی خوبیاں ایسی تھیں کہ جو خاندان اور مولدار یہ سب اس کو بہت اچھے الفاظ میں ابھی تک یاد کرتے ہیں اس کی شہادت کی جو خبر ہے میں بیرہ شریف میں تھا اس دوران مجھے جو ہے وہ کالیں آ رہی تھی بڑے بھائی کے مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے زخمی ہے تو آپ فوراں گھر واپس آ گئے میں نے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں یہ بھائی زخمی نہیں ہے کوئی بات اور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے مست تو انسان کرتا ہی ہے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوتا ہے میرے جذبات ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کرسا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشادت فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں نہ کہو کہ وہ مر گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اس کا تمہیں شعور نہیں ہے شہید جو ہی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں اپنا اسے دیدار عطا فرماتے ہیں بھائی کی شادت کی وجہ سے ہماری شان ہے اور اس کے شہید ہونے سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس شہید کے جو ہیں بھائی ہیں یہ شہید کے خاندان والے ہیں شہدہ فیملیز کو یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس پہ انہیں صبر کرنا چاہیے اور فخر محسوس کرنا چاہیے پاکستانی عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں یا قربانیاں دی ہیں ان کی ان شہادتوں کو قربانیوں کو یاد رکھیں اسلام علیکم ناظرین 2020 کی خصوصی خبریں لیے سپر ایٹ مرحلے کے اہم میچ میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج شام مدے مقابل ہوں گی روس آئیلٹ سینٹ لوشیا میں شیڈیول میٹ شام سارے سافت پجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست دکھایا جائے گا سیمی فائنل میں رسائی پانے کے لیے آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی احمیت کا حامل ہے سینٹ لوشیا میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جس کے باعث میچ بارش کی نظر ہونے کا خدشہ ہے اگر میچ منسوق ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی سوپر ایٹ راؤنڈ میں اپنے دو میچز جیت چکا ہے میچ نہ ہونے کی صورت میں آسٹریلیا کے لیے مشکل صورتحال ہوگی گروپ اے میں بھارت چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے آسٹریلیا اور افغانستان دو دو پوائنٹس میں ہیں تاہم بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر آسٹریلیا دوسرے اور افغانستان تیسرے نمبر پر ہے بنگلہ دیش سوپر ایٹ مرحلے کی اپنے دو میچز ہارنے کے بعد چوتھے نمبر پر ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ مرحلے میں جنوبی افریقہ کی ویسٹن ڈیس کو دلچسپ مقابلے کے بعد تین وقتوں سے شکست جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا میز بان ویسٹن ڈیس کا سفر تمام ہو گیا تفصیل مجھے بلحق سے نورٹ سانڈ میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاؤچ جتکر میز بان ویسٹن ڈیس کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ویسٹن ڈیس کی ٹیم مکررہ بیس اوڈز میں آٹھ وکٹو پر ایک سو پینٹیس رنز بنا سکی ویسٹن ڈیس کا آگاز اچھا نہ تھا کائل میرز اور شائی ہوپ نے انینگز کا آگاز کیا تو شائی ہوپ بغیر کوئی رنز بنا کر پیولین لوٹ گئے ان فارم بیٹرز نکولس پوران بھی صرف ایک رن بنا سکے پانچ رنز پر دو وکٹیں گرنے کے بعد روشٹن چیز اور کائل میرز کے درمیان اکاسی رنز کی پارٹنرشپ قائم ہوئی کائل میرز پینٹیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کپتان رومن پاول ایک اور شرفانے رتر فورڈ سفر پر چلتے بنے روشٹن چیز نے دو چھکوں اور تین چوکوں کی مدد سے باون رنز کی انینگز کھیلی آندری رسل پندرہ اور اکیل حسین چھے رنز بنا سکے الزاری جوزیف گیرہ اور گودا کیش موتی چار رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے جنوبی افریقہ کی جانب سے تبریش شمسی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا مارکو جنسن، ایڈن مرکرم، کیشو مہراج اور کگیسو ربادہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جنوبی افریقہ نے حدف کا تاکب شروع کیا تو بارہ کی مجموعی سکور پر ریزا ہنڈرکس سفر پر چلتے بنے کوئنٹن ڈکاک بارہ رنز بنا کر پیولین لوڈ گئے جنوبی افریقہ نے دو اورز میں دو وکٹوں پر پندرہ رنز بنایا تھے کہ بارش نے انٹری دی کچھ دیر تاتل کے بعد کھیل بارہ شروع ہوا تو جنوبی افریقہ کو ڈکورت اینڈ لویس میتھڈ کے تحت سترہ اورز میں ایک سو تیس رنز کا حدف ملا بیالیس رنز پر پروٹیز کی تیسری وکٹ گری کپتان ایڈن مرکرم اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہنرک کلاسن نے بائیس اور ڈیویڈ میلر نے چار رنز جوڑے ٹرسٹن سٹبز انتیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے کیشو مہراج دو رنز بنا سکے مارکو جنسن نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا آخری اور میں جنوبی افریقہ کو پانچ رنز درکار تھے جنسن نے پہلی ہی گیند پر چھکا لگا کر اپنی ٹیم کو سیمی فائنل کا ٹکٹ تھمایا جنسن اکیس رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے ویسٹ انڈیز کی جانب سے روستن چیز نے تین آندری رسل اور الزاری جوزیف نے دو دو وکٹیں حاصل کی پلئئر آف دی میچ کا ایوارڈ تبریز شمسی کے نام رہا مجیب الحق پاکستان ٹیلویجن نیوز ٹی ٹوینٹی ٹویکٹ ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ مرحلے میں انگلینڈ نے امریکہ کو دس وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی میچ کی خاص بات انگلیش کپتان جوز بٹلر کے جارہانہ 83 رنز اور کرس جارڈن کی ہیٹ ٹرک تھی ریپورٹ کر رہی ہیں نسار مہدی بریش ٹاؤن باربیڈوس میں کھیلے گئے میچ میں انگلیش کپتان جوز بٹلر نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا امریکہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.5 اوورز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی USA کی جانب سے نیتیش کبار 30 اور کورے انڈرسن 29 رنز بنا کر نمائی رہے حرمیت سنگھ نے 20 رنز سکور کیا انگلینڈ کی جانب سے کرس جارڈن نے ہیٹ ٹرک کی اور 10 رنز کے عوض چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سیم کرن اور عادل رشید نے دو دو بکٹے حاصل کی جواب میں انگلینڈ نے جاریحانہ انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا اور 116 رنز کا عدف 9.4 آؤورز میں بغیر کوئی وکٹ گواہیں حاصل کیا کپٹان جوز بٹلر نے USA کے تمام بولرز کو آڑے ہاتھوں لیا اور صرف 38 گیندو پر 83 رنز بنا ڈالے بٹلر کی انکس میں ساتھ فرق شگاف چھکے اور چھے چوکے شامل تھے آبنر فل سارٹ 25 رنز بنا سکے عادل رشید 13 رنز کے وز دو بکٹے حاصل کر کے میچ کے بہترین کلاری قرار پائے لسار مہدی پاکستان ٹیلیویجن نیوز ناظرین ٹی ٹوینٹ کی خصوصی خبروں سے پھر وقت اتنا ہی اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ٹیس کے جانب اور بولیٹن میں یہاں پر ایک برف حصے شامل کریں گے اہم قومی خبریں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ اسمبلی قانون ساسی اور مسائل کے حل پر غور کا فورم ہے ایوان کی کارروائی کے دوران ذمہ درانہ ترزی عمل کا مساہرہ ہونا چاہیے میڈیا سے گفتگو میں ملک احمد خان نے کہا کہ حضب اختلاف تقسیم کی سیاست سے گریز کرے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشنل پلان کی خاطرخہ نتائج نکلے آپریشن عزم استحکام بھی کامیاب ہوگا یہ قومی سلامتی اور وقا کا معاملہ ہے ملک احمد خان نے کہا کہ دہشتگردی سے معمول کے طریقہ کار سے ہٹ کر نبرد آزما ہونا پڑتا ہے جب بھی ملک کو خطرات درپیش ہوئے پوری قوم متحد ہوئی گلگت بلدستان کے ثقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اس کی تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے گلگت شہر میں میوزیم کا قیام عمل میں لیا گیا ہے اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ گلگت بلدستان کی تاریخ اور ثقافتی ورسے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اس سے روشناس کرانے کے لیے گلگت شہر میں میوزیم کا قیام عمل میں لیا گیا ہے گلگت بلدستان کی سطح پر بنائے گئے اس پہلے میوزیم میں علاقے کی قدیم تہذیب و تمدن، تاریخ، رہن سہن، مقامی فن و ہنر اور نامور ہستیوں کی حوالے سے معلومات کو آنے والی نسلوک کے لئے محفوظ بنایا گیا ہے اس میوزیم کی جو ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک سنگمیل ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گلگت بلدستان کی تاریخ سے منسلک ہو اور وہ یہاں پر نظر نہ آئے میوزیم میں گلگت بلدستان کے تمام ازلا کے سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات جنگلی حیات کے نمونے اور قدیم آلات حرف و موسیقی کو بھی خوبصورت انداز میں رکھا گیا ہے گلگت بلدستان آنے والے سیاحت ایک مرتبہ اس میوزیم میں ضرور آئیں تاکہ علاقے کی تاریخ و ثقافت کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہوں اور انہیں اپنے سفر کو یادگار بنانے میں مدد ملے سیچ چھے رباس پی ٹی وی نیوز گلگت دن کا مقصد بچوں کو سبق عموز کہانیاں سنانے والوں کو سرحنا ہے پریوں کی کہانیوں پر مختلف کتابیں تحریر کی جا چکیں کارٹون، اینیمیٹڈ فلمیں اور کئی ٹی وی پروگرامز بنائے گئے ہیں پریوں کی کہانیوں کا سلسلہ نسل در نسل چلتا آرہا ہے کراچی میں رنگا رنگ فیشن شو ہوا جہاں موڈلز نے دیدہ زیب اور روسی ملبوسات کی نمائش کی ایسی فیشن شو کے حوالے سے مزید بتا رہی ہے صدرہ فاطمہ شہر اقائد میں ہونے والے سپوٹ لائٹ سالون فیشن شو میں روایتی اور موڈرن لہموں سمیت منفرد روسی ملبوسات کی نمائش کی گئی نمائش میں موڈلز نے خوبصورت ملبوسات زیب تن کر کے ریم پر کیٹ باک کی اور حاضرین کی توجہ ریم پاک سے ہٹنے نہ دی کافی سارے ڈیزائنر پاٹسپیٹ کر رہے ہیں بریڈل شو کرتا ہوں اور اس میں شروانی بینڈ کوٹ اور بریڈل جو آؤٹفٹس ہوتے ہیں فیمیز کے تو سب لوگ پاٹسپیٹ کرتے ہیں یہاں پر کلیکشن جو ہے آپ لوگ منز کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ کلیکشن دیکھیں گے فیشن شو میں بیوٹی اور سٹائل کی دنیا کی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی یہاں پر ساری ڈیزائنر سے بہت اچھی محنت کی ہوگی کہ سب کے کپڑے بہت اچھے ہیں نیا ٹیلنٹ ہے وہ بھر کے سامنے آئے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فیشن شوک پر کام ہوتا ہے خوبصورت ڈیزائنر کے دیدازے ملبوسات کو شہریوں کی جانت سے بہت پسند کیا گیا ساتھی گلیمریس میکپ بھی توجہوں کا مرکز بنا رہا صدرہ فاطمہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی اور اب خبر ہے بلوڑستان سے جس کے علاقے دیرہ بکٹی میں مقامی افراد نے نایاب نسل کے چیتے کو ہلاک کر دیا مقامی تحاد کے لوگوں نے تحصیل سوری کے نواح میں چیتے کو غار میں ہلاک کیا نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے لوگوں میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس سے قبیبی ہنگول نیشنل پارک میں ہنگلاج مندر کے قریب ایک چیتہ نامعلوم شکاریوں کا نشانہ بنا تھا اسلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی ناظرین ملک کے بیشتر میدانی علاقوں کی طرح صوبائی دار الحکومت لاہور کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے لاہور میں آج درجہ حرارت پینتالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے مزید بتا رہی ہیں از کا مقصود جی صوبائی دار الحکومت لاہور میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سورج آج صبح سے ہی آگ برسا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ اور ہوا میں نمی کا تناسب 32 فیصد ریکارڈ کیا گیا پی ٹی ایم اے پنجاب نے صوبے بھر کی انتظامیہ کو مون سون بارشوں سے متعلق الارڈ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روان سال مون سون بارشیں 35 فیصد زیادہ ہونے کے امکانات ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں اور شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان تکرہ جاری ہے طبی ماہرین کا شہریوں کو مشورہ ہے کہ شدید گرمی سے بچنے کے لیے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تھنڈے پانی اور مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گھروں سے باہر نکلتے وقت سر کو کپڑے سے ڈھام کر باہر نکلیں ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یکم جولائی سے مون سون بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی پنجاب خطہ پوٹوار، شمال مشرقی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا ناظرین گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے ذکر کریں گے چھوڑ کا جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھے آلیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا جیک و باد میں بھی چھے آلیس، دادو پینت آلیس، تربت میں بھی پینت آلیس، جبکہ بھکر میں چھے آلیس ڈگری سنٹیگریٹ رہا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی موسیقی